اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے بات کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ بہت زیادہ ٹرکی ہے یعنی آپ کی جو سوچ ہے جو آپ امیجن کرتے ہیں اسی بھی زیادہ ٹرکی ہے اس لیے آپ کو کرپٹو کرنسی میں سرویو کرنے کے لیے آپ کا ایک اپنا کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ سٹیڈیجی ہونے چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے کسی بھی کرپٹو کرنسی کی ٹوپ کو کیسے فائنڈ اوٹ کرنا ہے فارسامپل آپ نے کسی بھی پروجیٹ میں انویسٹ کیا ہے آپ نے ایک پروجیٹ کو ریسرچ کیا اس میں آپ نے انویسٹ کی لیکن اس کی پرائیسز اوپر جا رہی ہے ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹوپ ہے یا اس کے بعد مارکیٹ نیچے آنے والی ہے کیونکہ ہر ایک چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ٹوپ پہ سل کرے اور جب پرسی نیچے آئے بائے میں اس کو بائے کریں یہ ہمارے پاس ایکزٹ سٹیڈیجی ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹوپ ہے یا ٹوپ نہیں ہے اس کے بعد مارکیٹ اوپر اور اوپر جائے گی یا اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئے گی ان ساری چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہر پہلے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے پاس ٹوپ کیا ہے لوکل ٹوپ ہمارے پاس کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لانگ ٹوپ کیا ہے پھر ہم بات کریں گے کہ آرڈ کوئن کا ٹوپ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کس وجہ سے آرڈ کوئن کا ٹوپ بنتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بیٹی سی کی ٹوپ کے بارے میں کہ بیٹکوئن کی ٹوپ کیوں بنتا ہے اور اس کی ٹوپ ریزن کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ نے اس ٹوپ کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنے ہے ہاو ٹو سپوٹ ار ٹوپ یہ چیز ہے بیسک چیز ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل کے ساتھ میں سٹڈی کروں گا بلکل ایک ایک اگزامپل بھی لوں گا ایک کوئن کی ہم اگزامپل لیں گے اسی پہ ہم یہ فالو کریں گے اس کے بعد کچھ ریکمینڈیشن ہے کچھ سجیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کی نیچے اور ڈسکرپشن میں ہم ٹائم سٹیم گیون ہوگی ایک چپٹر وائز ہم نے اس ویڈیو کو ڈیوائیڈ کیا ہے اب کسی بھی چپٹر کو سکپ کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوپ کیا ہے پہلے کوئشن ہے ہمارے پاس ٹوپ کیا ہے تو کرپٹو کرنسی میں ہمارے پاس دو کسنگیں ٹوپ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لوکل ٹاپ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لانگ ٹم ٹاپ پہلے ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹم ٹاپ لانگ ٹم ٹاپ کیا ہے یعنی ایک عرصی کیلئے ہو فوریزمپل یہ کس چیز پی جی پین کرتے ہیں دیکھو کرپٹو کرنسی کا ایک فوریئر سیکل ہوتے ہیں آپ نے ان کو ضرور سمجھنے کرپٹو کرنسی کا کرپٹو مارکیٹ کا فوریئر سیکل ہوتے ہیں یعنی جب ستوشی نکا موٹر نے 2009 میں جب بٹکوائن کو انٹروڈیوز کیا بٹکوائن ایمیٹ ہوئی اس کے بعد اس نے اس کی ہالوینگ شروع کر دی یعنی ہر چار سالوں کے بعد اس کا جو میندر ریوارڈ ہے یعنی جب ہم مائننگ مشین لگاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ریوارڈ ملتے ہیں کرپٹو ملتے ہیں بٹی سی ملتے ہیں اس کی ریوارڈ ہاف ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے سپلائی کم ہو جاتی ہے اور سپلائی کنگ ہونے کی وجہ سے اس کے پرائیسز بڑھ جاتی ہے یہ بٹی سی ہالوینگ ہے میں نے ہر ایک ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو بٹکوائن ہالوینگ کے بعد اس کی فور یئر سیکل شروع ہو جاتی ہے ابھی اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈیٹھ سال یعنی 1.5 یئر ہمارے پاس بول رن ہوتے ہیں یعنی بول مارکیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈائی سال ہمارے پاس بیئر مارکیٹ ہے یعنی ماہی جنس 2020 سے لے کر ابھی تک ایک سال کمپلیٹ ہوا یعنی قوارٹر ون 2022 کے قوارٹر ون تک ہمارے پاس مارکیٹ بول ہے اسی میں کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے کرپٹو کرنسی اپنی ٹاپ بناتے ہیں اس میں اگر اس نے ٹاپ بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹاپ اس کے بعد اس کے بعد سارے لوکل ٹاپ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو فور یئر کرپٹو کرنسی کا جو فور یئر سیکل ہے اس کو سمجھ لیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لوکل ٹاپ کی تو لوکل ٹاپ ہمارے پاس درجنوں میں بنتے ہیں سنگڑوں ہزاروں میں بنتے ہیں فوریزمبل اگر ہم بات کریں ڈاٹ کوئن کلو یا کارڈانوں کو لے فوریزمبل ڈاٹ کوئن ہمارے پاس 25 ڈالر بھی ہیں یہاں پہ ہمیں سپورٹ مل گئی اس کے بعد یہ 28 یا 30 ڈالر پہ پونٹ گئی تو وہ ہمارے پاس ریزیسٹنس لیول تا اس کے بعد اس کی پرائنسز نیچے آئی تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس لوکل ٹاپ ہوا لانگ ٹاپ ٹاپ وہ سالوں میں بنتے ہیں فوریزمبل بٹکوائن کے ہم بات کریں تو ایک سال میں ٹاپ بن گیا 67 ڈالر اس کے بعد اس کی پرائنسز ڈاپ ہوئی لیکن اگر ہم بات کریں لوکل ٹاپ کی تو لوکل ٹاپ ہمارے پاس بہت سارے بنتے ہیں کبھی 42 ڈاپ پھر 48 ڈاپ پھر نیچے پھر اوپر لوکل ٹاپ تو اس لوکل ٹاپ ان ساری چیزوں کو ہم آکے لے کے چاہتے ہیں تو آپ نے ٹاپ کو سمجھ لیا کہ ہمارے پاس لوکل ٹاپ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لانگ ٹاپ ہوتے ہیں ابھی ہم بات کر دیں گے آرڈ کوئن ٹاپ نہیں کہ اس کے کازیز کیا ہے آرڈ کوئن جتنی بھی ہمارے پاس یعنی بٹکوائن کے سوا ہمارے پاس جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے اس کو ہم آرڈ کین کہتے ہیں ابھی اس کی ٹاپ کیوں بنتے ہیں میں نے ریزن کیا ہے اس بھی میں سمجھا دوں دیکھو ہمارے پاس جو آرڈ کوئن ہوتا ہے اس میں وہ لیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اس کمپیرٹو کرنسی یا ایتیر یا بٹکوائن کی کیونکہ اس کی جو مارکٹ کیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ لیس لیٹیل ہے اس لیے اس کا ٹاپ مدون کرنا فائنڈ اوٹ کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آرڈ کوئن کا ٹاپ مدون کرنا بہت آسان ہے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کے قاضی کیا ہے آرڈ کوئن جو ٹاپ پی جاتے ہیں دیکھو بہت ساری ایونٹس ہوتے ہیں فارجمپل نورملی کیا ہوتا ہے کہ ایسی ایونٹس آ جاتے ہیں ایسی نیوز آ جاتے ہیں سم ٹائم اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس ٹکنیکل انڈیکیٹر یا اس کے علاوہ ٹکنے کے لئے چارٹ انالیس کام نہیں کرتا بلکہ ہم اس کی ایونٹ اور نیوز پر دیفینڈ کرتے ہیں فارجمپل اگر ہم بات کریں ڈوج کوئن کی ایلون ماس اور ریڈڈ کمیونٹی اس کو پمک کر رہے تھے بار بار ریڈڈ کمیونٹی بھی کنٹینیوز تھی اس کو پمک کر رہے تھے اور ڈوج کوئن اور جو اس کا ڈوج کوئن فردر جس کو ہم گئے تو بہت سارے لوگ جا کے وہاں پہ انڈری لیتے ہیں اور ایونٹری وہ سٹک ہو جاتے ہیں اس کے پرائسی ڈروپ ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس نیوز بھی آتے ہیں تو آپ نے نیوز کو ضرور کنسیڈر کرنی ہوتے ہیں اس کے وجہ سے آل ٹیم ہائی پہ جلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پولیگون پہ کیونکہ میں خود میم کوئن کی انڈرس میں نہیں ہوں میں اس کو کبھی بھی انویس نہیں کروں گا آئی تھی میں نے کمپلیٹ فیڈیو میں اس کو ڈسکس کیا تھا تو نیوز اور اس کی جو ایکو سسٹم ایکسپینشن ہے اس کی نیوز ایونٹ ان چیزوں کے وجہ سے بھی آل ٹیم ہائی بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں جس کی مارکٹ کے کم ہے بہت سارے پروجیٹ ہمارے پاس ہے جس کی مارکٹ کے کم ہے ابھی کربٹو کرنسی جس کا مارکٹ کے کم ہے اس کو بہت زیادہ بہت لس ایماؤنٹ اور انویسمنٹ چاہیے اس کی پرائیس کو ڈبل کرنے کے لیے لیکن اگر ہم لارچ کیپ کربٹو کرنسی کے بات کریں بیٹکوائن کے بات کریں تو بیٹکوائن کی مارکٹ کیپ ہمارے پاس ہے نائن ہنڈیڈ بلیون ڈالر سے اوپر ہیں اس کی پرائیس کو ڈبل کرنے کے لیے ہمارے پاس نائن ہنڈیڈ بلیون ڈالر اور چاہیے یہ کہاں سے آئے گی اس پر بھی ہم بات کریں تو آپ نے اور کوئن کو سمجھ لیا کہ اور کوئن کو ٹاپس کس وجہ سے آتے ہیں نیوز ایونٹ کے وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مارکٹ میں فومو کریئٹ ہو جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس کیونے سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں کہتے ہیں کہ اس کوئن میں انویسٹ کروں یہ بس کوئن ہے یہ بس کوئن ہے اس کے وجہ سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں رش بڑھ جاتے ہیں لوگ وہاں پہ اپنے پیسے ڈال دیتے ہیں اس کے وجہ سے اس کے پرائسز بڑھ جاتی ہیں لوگ اپنا پرفٹ بک کر لیتے ہیں اس کے بعد مارکٹ کریش ہو جاتی ہیں لیکن یہ شاور ٹیمک کیلئے ہوتے ہیں یہ جو سپائیک ہوتے ہیں یہ بھی شور ٹیم کیلئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈاون فال ہوتے ہیں وہ بھی شور ٹیمک کیلئے ہوتے ہیں یعنی کچھ دنوں کچھ منٹوں کے بعد جیسے ہم interaction کو ان کے بات کریں ایک ہفتے میں اوپر گئی ایک ہفتے میں اس کے پرائیس نیچی آگئی ابھی ہم بات کریں گے کہ بٹکوائن کی ٹاپس کیا ہے اور اس کی کس وجہ سے ٹاپس آتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو بٹکوائن ہے یہ ایک سیپشن ہے اس کو آپ نے ہر ایک چیز میں ہر ایک انالیسز میں آپ نے اس کو پہلے کنسیڈر کرنا ہوتے ہیں بٹکوائن کی انالیسز اگر ہم دسمبر دوزر بیس میں دیکھیں دسمبر ٹونٹی ٹونٹی میں اگر ہم بٹکوائن کی مارکٹ کیپ کو دیکھتے تو وہاں پہ ہمارے پاس صرف تے فورٹی فور ہنڈڈ بیلیانز ڈالر کا اس کا مارکٹ کہتا ہے اس کے بعد اگر ہم دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں دیکھیں تو یہاں پہ نائن ہنڈڈ بیلیان ڈالر سے اوپر ہیں یعنی اس وقت اس کی پرائیسز تھی ٹونٹی سکس ڈالر ابھی اس کے پرائیسز ہے تقریباً ففٹی تاؤزن ڈالر کے اراؤنڈ ٹریٹ ہو رہی ہے یعنی مارکٹ کیپ جب ڈبل ہو جاتا ہے تو اس کی پرائیسز بھی ڈبل ہو جاتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے ابھی بٹکوائن کی جو ٹاپ ہے وہ کس چیز ریسائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس منی ایک ہی ریزن ہے منی not منی بہت سارے ہم میں پیسے چاہیے ابھی ہمارے پاس پیسی کہاں سے آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں وہاں سے ہمارے پاس بہت زیادہ منی آ جاتی ہے بہت سارے انویسمنٹ آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹر اور دوسرا ہمارے پاس ہے انٹیپ مارکٹ انسٹیٹیوشنل انویسٹر کہے کے ہمارے پر ہمارے پاس گریسکل فرم بہت بڑا فرم ہے ٹیسلا نے اس کو اکسپٹ کیا اس کے علاوہ ای اے سیلویڈور نے اس کو اکسپٹ کیا جو گورنمنٹ کے لیویل پلے آ جاتے ہیں جو بڑے بڑی کامنیز جب یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو اکسپٹ کرتے ہیں اس کو پیمنٹ کیلئے تو اس کے بعد یہاں پہ انویسمنٹ آئے گی اس کا مارکٹ کے بڑی گا اور ایونچلی وہ اپنا آل ٹیم ہائی پہ چلے جائے لیکن ایک ہمارے پاس ایک اور اپریزن ہے وہ ہے ہمارے پاس انٹیپ مارکٹ انٹیپ مارکٹ کا مطلب وہ ہے کہ وہ مارکٹ جو ابھی تک کرپٹو کرنسی میں نہیں آئی ہے جو ابھی تک انہوں نے بیٹکوائن کو نہیں حرید آئے فوریزن پر اگر ہم بات کریں چینہ کی چینہ ٹوزن سیونٹین سی مسلسل کانٹینیوس کی وہ کرپٹو کرنسی پہ بین لگا رہے ہیں کرپٹو مائننگ پہ بین لگا رہے ہیں بیٹکوائن کو حرید نہیں دیتے اس کے علاوہ اگر ہم انڈیا کے بات کریں کیونکہ یہ دو بہت بڑی ایکانومی ہے دنیا کے اس کے علاوہ اگر ہم افریکن کنٹری کے بات کریں یا میڈلیز کے بات کریں تو یہ لوگ ابھی تک انٹیپ مارکٹ ہیں یہاں پہ آوائنس آئے گی جب یہ لوگ آئیں گے بیٹکوائن کو حرید لیں گے تو ایمنچلی یہ کیا کریں گے بیٹکوائن کو فیوچر کیلئے سٹور کریں گے کیونکہ یہ سٹور آف ویڈیو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکسچینجز ہیں وہاں سے آؤٹ فلو ہو جائے گا وہ ایکسچینجز پہ ہمارے پاس بیٹکوائن کم رہے جائیں گے جب کم رہے جائیں گے بیٹکوائن ہمارے پاس چند ہزار بیٹکوائن رہے جائیں گے تو وہاں پہ اس کے پرائیسز کو بم کرنے کے لیے ہمیں لس انویسمنٹ چاہیے کیونکہ اگر فوریزمپل بم بات کریں سو بیٹکوائن ہے ہنڈیڈ بیٹکوائن ایکسچینج پہ ہیں ابھی اس کے جو بائیر ہے ڈیمانڈ ہے وہ تاؤزن ہے تو ہر ایک کوشش کریا کہ اس کو ہائی پرائیس پہ اس کو پرچیز کریں اس کو بائی کریں اس وجہ سے اس کے پرائیسز بڑھ جاتی ہے تو بیٹکوائن کی ٹاپ کس وجہ سے آ جاتی ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹنگ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیپ مارکٹ سے تو بیٹکوائن کی پہ بات ہوگی ابھی ہم اس ٹاپ کو کیسے فائنڈ اوٹ کریں سپیشلی اگر ہم بات کریں ایتیریاں کے بات کریں یا بیٹکوائن کی اس کی مارکٹ کے بہت زیادہ ہے اس میں جو ولیٹلیٹی ہے یہ بہت زیادہ کم ہے اس کی رسک بھی بہت زیادہ کم ہے یہ ریٹن بھی ہمیں بہت زیادہ کم دیتے ہیں لیکن اس کی جو ٹاپ ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کی لیے ہمیں جو بیٹکوائن ہالوئن کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی فوریئر سیکل کو لیکن اگر ہم آرڈ کوئن کے بات کریں تو آرڈ کوئن کا ٹاپ فائنڈ اوٹ کرنا انتہائی آسان ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے یہاں پہ ہم صرف تھی تری اینڈکیٹر یوز کرتے ہیں اور ایک کوئن کی انالیسز بھی میں کروں گا آپ کو ٹاپ فائنڈ اوٹ کروں گا فوریزمبل یہاں پہ ہم ایک ریلٹیو سٹیٹ اینڈکس کو یوز کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بلینجر بینڈ ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے موئنگ ایوریز یہ تین اینڈکیٹر کو یوز کر کے ہم آسانی کے ساتھ کسی بھی کوئن کسی بھی کوئن کی ٹاپ کو فائنڈ اوٹ کر سکیں فوریزمبل اگر ہم میٹکس کوئن کے بات کریں اور اس کی چارٹ کو دیکھیں اس کی فور آرڈ چارٹ کو دیکھیں تو اس کی پرائزز کنٹینیوس لی اوپر جا رہیتی ہے لیکن وہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ ارائسائی ڈیورجس آئے ہیں یعنی جو ارائسائی انڈکیٹر ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نئی جو یہ پرائس ٹرینڈ ہے یہ نیچی کی طرف آ رہے ہیں لیکن اس کی جو چارٹ ہے جو اس کی کنڈل چارٹ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نئی اس کے جو پرائس مومنٹ ہے وہ اپورٹ کی جارہ آ رہے ہیں تو یہاں کنفیوجن آئی گی اس کو ہم کہتے ہیں ارائسائی ڈیورجس جب بھی مارکٹ میں کنفیوجن آ جاتی ہے اس طرح آ جاتا ہے یعنی اپورٹرینڈ چل رہے ہیں ارائسائی ڈیورجس آیا اس کے بعد مارکٹ نیچے آ جاتی ہے تو ہمیں یہاں سے کنفرم ہو گئے کہ اس کے بعد مارکٹ نیچے آ جاتی ہے ایک سگنل ہمیں مل گئے ارائسائی سے ابھی دوسرا ہم دیکھتے ہیں بلینجر سے بلینجر بینڈ بلینجر بینڈ میں ہمارے پاس دو ایک ہمارے پاس لور بینڈ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس اپر بینڈ ہوتا ہے اگر کوئی پروجیٹ کوئی کرپٹو کرنسی اس لور بینڈ جو اپر بینڈ ہے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں یعنی لور بینڈ پہ آ کر یہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پرائس ہائی جاتے ہیں جب اس کو اپر بینڈ پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پرائس نیچے آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ میٹکس پولیگون کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں جب نیچے تھا تو یہ بلینجر بینڈ کی جو لور بینڈ تھا اس کو سپورٹ ملی اس کے بعد اس کے پرائسز اوپر جالے گئے لیکن جیسی اس کی جو اپر بینڈ تک پوائنٹ کے اس کے بعد اس کے پرائسز نہیں چاہیے یعنی اپر بینڈ پہ یہ ٹوپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ڈاؤن فالت شروع ہو جاتی ہے ایسے ہوا رسائی سے بھی ہمیں کنفرم ہوا اور بلینجر بینڈ سے بھی ہمیں کنفرم ہ ہوا ہے کہ یہ ٹوپ ہے اس کے بعد پرائسز نہیں چاہیے گی اور تیسرا جو موسٹ این فورٹیو پیکٹر ہے وہ تو ہمارے پاس ہے موہنگ ایوریج آپ یہاں پہ سمپل موہنگ ایوریج کو یوز کر سکتے ہیں بہت ساری موہنگ ایوریج لوگی یوز کرتے ہیں جو نورمالی میں یوز کرتا ہوں وہ ففٹی موہنگ ایوریج ہنڈیٹ موہنگ ایوریج اینڈ 200 موہنگ ایوریج آپ فرنٹی ونگ ایوریج آہ 44 موہنگ ایوریج کو بھی یوز کر سک موہنگ ایوریج آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو لانگ ٹرن بھی بتاتے ہیں فوریزمپل اگر ہم 50 اور 200 موہنگ ایوریج کو بات کریں تو یہ دونوں کینڈل کا پیٹر جو ہے یہ ابھی بھی اس سے اوپر ہیں یعنی ابھی بھی مارکیٹ افور ٹرن میں ہے لیکن یہ آپ کو سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول کو بھی بتاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو 50 موہنگ ایوریج ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ سپورٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم سپور سپورٹ لیول ہے وہ بھی دیکھیں اور اس کا سپورٹ لیول بھی دیکھیں جو موہنگ ایوریج کا سپورٹ اور ریزیسٹن لیول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈاؤن پل شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سپورٹ بن رہا ہے ایک ہمارے پاس موہنگ ایوریج کا سپورٹ بن رہا ہے 2.53 پہ اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس جو لوکل سپورٹ بن رہا ہے وہ ایک سپورٹ زون ہمارے پاس بن رہا ہے 2.53 سے لے کر 2.47 ت ہمارے پاس سپورٹ لیول ہے یہاں پہ اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے پرائیسے چلی جائے گی اسی تیکنک کو یوز کر کے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی کوئن کی ٹوپس کو فائیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک ڈیٹیل دسکرسن ابھی کچھ ریکمینٹیشن ہے کچھ سرجیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو یہ ہے کرپٹو کرنسی میں صرف ایک رول پول کرو وہ ہے ہمارا ٹک فرابیٹ جب وہ ٹوپ پہ ہے اس کو بائی کر اس کو سل کرو اس کو سل کرو اپنا فرابیٹ بک کرو جب اس کی پرائیسز نیچے آ جاتی ہے سپورٹ پہ آ جاتی ہے پھر سے اس کو بائی کرو اور پھر سے جب ٹوپ پہ چلی جاتے ہے اس کو بائی کرو اس سے تمہارا ویل جنریٹ ہوگا اپنی پوائنٹ آف انویسٹنگ کو ضروریہ کرو اس کے علاوہ کبھی بھی فرمو میں نہیں آنا ہے ابھی میڈکس کا کوئن ہے یہ آرٹ ایم ہائی بنایا ابھی کبھی بھی اس میں پھر سے انویسٹنگ نہیں کرنا ہے جب تک یہ ایک ڈیڈکشن نہ لے جب تک یہ ایک ٹرینڈ کو جس رفائی نہیں کر لے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ نے اپنی ایک انویسٹنگ سٹیڈی جے بنانے چاہیے ایک پروپر انویسٹنگ سٹیڈی جے کے ساتھ آپ کو کرپٹو مارکیٹ میں آنے چاہیے تو یہ تھی ایک کمپلیٹ گائیڈنس اباؤت دا ہاو تو سپورٹ اٹھاپ اور یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو دی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری رینڈ اپ انفرمیشن بھی شیئر کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو تب تک کیلئے اتنا خدا حافظ